سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لئے مختلف ویڈیوز کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے دفتر میں جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہفتے میں پانچ یا چھے دن ان کو مختلف آفیسز میں بیٹھ کر کام کرنا پڑتا ہے اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو جیسے بہت زیادہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو کمپیوٹر کے سامنے کبرے بن کے زندگی گزارتے ہیں جیسے ٹیڑے ہو کے کھڑے ہو گئے اور اپنے باسس کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں اور دن بھر کی مصروفیت کی باعث انہیں ایسا کوئی موقع نہیں ملتا کہ دفتر سے بہا نکل کر کوئی ہلکی بھلکی ورزش کر لیں یا کم از کم تھوڑی سے واغ کر لیں چلنے پھرنے کی اس کمی کی وجہ سے ہمارے اندر نہ صرف بدلی پیدا ہوتی ہے بلکہ قلبی شریعانی امراض کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے جو عالمی سطح پر ایک بڑی قاتل بیماری سمجھی جاتی ہے دفتری ملازمت کے پیش نغذر اگرچہ صورتحال سے نمٹنے کے لئے بہت زیادہ کچھ کرنا تو ممکن نہیں ہے لیکن ایک ماہر نے پانچ ایسی ورزشیں بتائی ہیں جو کام کاج کا حرج کیے بغیر ہم اپنے دیسک پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں یا خواتین کر سکتے ہیں سویڈن میں مقیم ہیلپ این فٹنس سے متعلق ایپ سے وابستہ فریدہ ہارجو کا یہ کہنا ہے کہ ان آسان جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے جسم کو مضبوط اور صحت مند رکھنے میں مدد مل سکتی ہے بدلی سے آپ دور ہو سکتے ہیں کسرمندی سے دور ہو سکتے ہیں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں پہلا انہوں نے یہ بتایا کہ جادوی قالین پر سواری اگر آپ زیادہ عمر کے نہیں ہیں اور ایک سخت قسم کی کرسی پر دن گزارتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک اچھی ورزش ہو سکتی ہے جو آپ کے دھڑ اور بازوں کو مضبوط کرے گی یعنی کہ آپ کے جسم کو بھی مضبوط کرے گی آپ کے بازوں کو بھی مضبوط کرے گی دونوں انہوں نے کہا کہ دونوں پاؤں کو کرسی کی نشست تک اوپر اٹھا لیں یعنی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ پاؤں کو اٹھا لیں آلتی پالتی مار کر کرسی پر اس طرح بیٹھ جائیں کہ آپ کے پاؤں آپ کی نشست پر رہیں اپنے پیٹ اندر کر لیں یعنی اس کو پچکا لیں سانس لیں دھوٹھے اور ہاتھوں کو کرسی کے دستے پر رکھیں اپنا وزن دونوں بازوں پر ڈالتے ہوئے خود کو سیٹ سے کچھ انچ اوپر کریں کچھ انچ پر ذرا زور دیا جارہا ہے کہ تھوڑا سا اوپر کریں بازوں ہاتھوں اور دھڑ کو استعمال کرتے ہوئے اس پوزیشن پر خود کو دس سے پندرہ سیکنڈ تک رکھیں دس سے پندرہ سیکنڈ تک اس کے بعد آہستہ آہستہ خود کو سیٹ تک نیچے لے جائیں تھوڑی دیر آرام کریں اور اس کے بعد دوبارہ یہی عمل کریں یعنی کم از کم پانچ مرتبہ اس عمل کو دورائیں شروع میں آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے گی لیکن پھر آپ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ عمل بہت آسانی سے کرنے لگیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے تھوڑا سا اپنے لئے بھی ٹائم نکالیں پھر دوسری چیزیں بتائیے کلائی کی ورزش اگر آپ مسلسل کمپیوٹر پر رہتے ہیں اگر آپ ٹائپنگ کرتے رہتے ہیں یا کی بورڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کلائیوں میں تکلیف بہت عام ہوتی ہے یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی کلائیوں میں تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جس سے آرام کے لئے آپ یہ برزش اپنائیں کہ انگلیاں نیچے اور ہتیلی سامنے کرتے ہوئے ایک وقت میں ایک بازو کو آگے کی طرف کھیچیں اور دوسرے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے انگلیوں کو پیچھے کی طرف موڑیں تاکہ تین سیکنڈ تک بازو کچھ اور کھٹ جائے اس کے بعد انگلیوں کو اوپر کرتے ہوئے یہی عمل دورائیں اس کے بعد دوسرے بازو کے ساتھ بھی یہی کریں تیسرا ہے پاؤں موڑنے کی برزش اگر آپ پرنٹر کے پاس کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ تمام کاغذات باہر نکل آئیں تو یہ ٹانگوں کی وزش انجام دینے کا انتہائی بہترین موقع ہے آپ ایک ٹانگ اٹھا کر پیٹ کی طرف موڑیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ بالکل سیدھی رہے پھر ایک سیکنڈ تک اسے تھامے رکھیں اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے نیچے کریں پھر دوسری ٹانگ کے ساتھ یہی عمل دورائیں ٹانگوں کو صحت مند رکھنے کی دوسری وردش بیٹھنے کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہے وہ اس طرح کہ آپ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگوں کو سامنے کی طرف پھیلالیں اور ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھیں پھر دھڑ کا استعمال کرتے ہوئے ٹانگوں کو فرش سے اوپر کریں اپنی اوپر کی ٹانگ کو نیچے کی ٹانگ پر دبائیں اور نچلی ٹانگ کی مدد سے اس دباؤ کی مضاہہ مت کریں یعنی اوپر سے آپ دبائیں اور نچلی ٹانگ یہ مضاہہ مت کرے گی کہ وہ دباؤ میں نہ آئے ٹانگوں کو اس حالت میں اس وقت تک رکھیں جب تک کہ پٹھے آپ کے تھک نہ جائیں آپ کے مسلز نہ تھک جائیں اس کے بعد دوسری ٹانگ کو اوپر رکھ کر اس عمل کو دورائیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ کچھ سلسلے میں اور بھی بہت کچھ بتانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ